مرکہ زبردستی آج آپ کے کمرے میں گستے ہیں ادھر کون ہے میں کمرے میں نہیں جا سکتے آپ ایسے نہیں ایسے نہیں کریں گے آپ میرے کمرے میں نہیں جا سکتے یہ میرا بیٹڈروم ہے اور پرائیویسی ہے میری اور یہاں کچھ میرے مہمان بیٹھے ہیں کون سے مہمان ہے آپ کو اس سے کیا ہے جو بھی مہمان میں چیک کر لے تم ایمرا وہاں پر ادھر آئیں ادھر آئیں یہ علو کی بجی آج چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسی بنائی ہے چھوٹی چلیں یہ دیکھیں جی اندر سے بڑی بیسوری خوشبو آ رہی ہے لیکن ہی در سے اچھی آ لیا کتنے چین ہیں آپ کے بعد چار تھے پہلے میرے پاس پھر ایک کو ہم نے سر عام ایک شو تھا اس میں کیا اس کا نام لے لیا وہ خفا ہو گیا چلا گیا انہراز بھی ہو جاتے ہیں یہ آپ سے باتیں کرتے ہیں جی ہاں باتیں کرتے ہیں کون سے باتیں ہوتی ہیں جنات کے ساتھ آپ کی وائش آف نیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان لالا رکھ کے گھر آج ہم چھاپا ماریں گے ان کو میں نے بتایا نہیں ہے کہ میں ان کی طرف آ رہا ہوں آج دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کے پاس کچھ ہے یہ ایویں پریڈکشنز کرتی رہتی ہیں اپنے آپ سے تو ہم جاتے ہیں ان کے گھر دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہی ہیں بھی ان بتائے میں نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں دروازہ کل گیا سامنے بیٹھی ہیں میڈم اسلام علیکم یہ کون سا طریقہ آنے کا آپ نے نہ فون کیا ہم چاہ رہے تھے کہ آج ہم دکھائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں آپ واقعی اچھا پریڈکٹ کرتی ہیں آپ واقعی صحیح چیزیں بتاتی ہیں کون سا بک پڑھ رہی ہیں مجھے پتا ہوتا کہ گمان میں پڑھ رہی ہوں جون ہی لیا کہ مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ آپ ٹپک پڑھیں گے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں میں بہت بیزی ہوتی ہوں بہت بیزی آپ تو بیٹھ کے بک پڑھ رہی ہیں یہ ہے تو بکس پڑھنا بھی تو بہت ضروری ہوتا ہے اور شائری تو دل کو تسکین پہنچاتی ہے اس لیے ٹھیک ہے اور کیا حال ہے کیسے اس طرح گزر رہے تھے میری طرف آگئے ہیں نہیں میں تو آج خصوصی چھاپا مارا رہا ہے میں نے کہا آپ کو آج پکڑ لینے رنگے ہاتھوں میں نے تو کیا سوچ کر آئے ہو کہ کیا پکڑ ہوگے میں نے کہا زبردستی آج آپ کے کمرے میں گستے ہیں ادھر کون ہے ایم سوری نہیں کمرے میں نہیں جا سکتے آپ میرے کمرے میں نہیں جا سکتے یہ میرا بیٹڈروم ہے اور پرائیویسی ہے میری اور یہاں کچھ میرے مہمان بیٹھے ہیں کون سے مہمان ہے آپ کو اس سے کیا ہے جو بھی مہمان نہیں میں چیک کر لے تو ہوں نہیں ادھر آئیں ادھر آئیں اچھا میری بات تو سنیں دیکھنے چاہتا ہوں کہ وہ کون سے مہمان نو 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 میری فرنڈز ہیں خواتین ہیں وہ باپردہ خواتین ہیں وہ مردوں کے سامنے نہیں آتی چیک کر لے تو ہوں نہیں چلیں جی آج ہم دیکھتے ہیں آج آپ کی سننی چاہیے یا نہیں اندر کی تو لائٹی بند ہے تو دیکھو وہ جنات جو ہے میرے ساتھ وہ میری فیمیل فرنڈز بھی ہو سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اندر آ سکتے ہیں اجازت لے لینے چاہیے اجازت دے دیں جی ہمیں اندر آنے کی چلیں یہ کمرہ اندر تو کوئی بھی نہیں آپ بڑی عجیب سے خوشبو آ رہی ہے ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ کسی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں جنات ہوتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے بڑی عجیب سی اندر سے نا آٹھ بھی آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے نہ کریں آ جائے بیٹھ جائیں چلیں اسے کریں آپ میری کرسی پر آ جائیں ایسے مجھے یہ بتائیں کہ عام روٹین میں آپ کر کیا رہی ہوتے ہیں دیکھیں عام روٹین میں میں پہلے تو گھر کا کام نہیں کری تھی میرے پاس ایک بچی تھی میرا سارا کام گھر کا کر دی تھی لیکن اب مجھے سارا گھر کا کام کرنا پڑا ہے آج میں نے آلو کی بھجیاں بنائی ہے آج ہم نے آپ کو ایکسپوز کر دی کھانا بنایا آج میں نے کوئی ڈیڑھ سال کے بعد کیا بنائیا آپ نے آلو کی بھجیاں آج چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسی بنائی ہے چھوٹی گرم 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 ہوئی 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 گرم چلیں یہ دیکھیں جی اندر سے بڑی بیسوری خوشبو آ رہی ہے لیکن اندر سے اچھی آ رہی ہے گانا میں آپ کو خود سنا دیتی ہوں صورت کا نہ دیکھیں آپ خوشبو دیکھ لیں چلیں سنائیں گانا گانا سنائیں گانا یا کیسی باتیں کرتے ہو آج کچھ سنا دیں آپ کھری کھری نہ سنا ہوں تمہیں وہ تو آپ نے سنا دیں آتی لیکن کوئی گانا سنا دیں آج الگ موڈ میں نظر آئیں آپ میں ایسی کرتے ہوں نا جون الیا کے میری کتاب ہاتھ میں ہے یہ کونسی بھوک ہے یہ کلٹک ہیریٹیج ہے یہ ہوتا ہے جو جادو گرنیاں ہوتی ہیں یہ بھوک پڑھ رہی تھی آپ مجھے دیکھ کے آپ نے جون الیا اٹھا لیا ظاہری بات ہے میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتی کہ میں جادو بھی پریکٹس کرتی ہوں یہ بھوک کیا جی جس سے لالا رکھ جادو کرتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں کا حال دیکھ کر پڑھ لیتی ہیں آنکھیں پڑھ لیتی ہیں دل کا حوال بتا دیتے ہیں لیکن اندر کھانے دیکھا جائے تو یہ والی جو جادو کی بھوک ہے یہ پڑھتی ہیں آپ دیکھ لیں اگر آپ بھی جادو سکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھوک آپ پڑھیں خون تھوکے گی زندگی کب تک یاد آئے گی اب تیری کب تک جانے والوں سے پوچھنا یہ سبا رہے آباد دل گلی کب تک ہو کبھی تو شراب وصل نصیب پیے جاؤں میں خون کی کب تک دل نے جو عمر بھر کمائی ہے وہ تھکن دل سے جائے گی کب تک زبردست تو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے آپ کو کبھی کسی سے میں اپنے لیے ایک شیر کہتی ہوں اپنے لیے کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے خود کہتی ہوں اور یہ میں نے آج سے بیچ سال پہلے اپنے لیے کہا تھا یہ ایجاز ہے خسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے زبردست اتنی داستانیں ہیں کہ اگر میں لکھنا شروع کر دوں تو میں چھ سات آٹھ دس نوول تو آرام سے لکھوں محبت کی محبت کی زندگی کی زندگی کے الگ الگ پہلوں کی رشتوں کی ناتوں کی آپ کے خیالات کی تبدیلی کی بہت سی چیزیں ہیں لیلہ رخ نے زندگی کی کتنی بہاریں دیکھ لیا آپ تک دیکھیں بہار بہاریں ہم کہتے ہیں عمر کے ایک حصے کو جو آپ کی آتی ہے between 18 to 30 میری زندگی کی بہار شروع ہوئی تھی پچیس سال کے بعد جب میں پشاور سے اپنے ماحول سے نکل کے کراچی شادی ہو کے گئی تو میں نے بہار دیکھی یا دنیا دیکھی بہار دیکھا تب تک ہماری چادر اور چار دیواری والی زندگی تھی آپ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں جی میں پشاور سے تعلق رکھتے ہیں میں بھی کہوں ہوں آپ کی حرکتیں کیوں خراب ہیں میری حرکتیں خراب ہیں میں سوار رکھتی ہیں نہیں جی بالکل بھی نہیں چرز ضرور رکھتی پینی ہے میں جھوٹ آن ائر تم لوگ مجھ سے کیا کیا بلواتے ہو اب چرز رکھتی ہیں اب وہ لوگ شراب رکھتی ہیں اب آگے پچھے میں خانہ بھی بنا دیتے ہیں جونیلیا کی کتاب ہاتمیں پاچ پکڑ کیا لی تم نے مجھے بدنام کرنا شروع کر دیا ہیں نسوار نسوار کوئی اچھے لوگ کھاتے ہیں ہمارے ہمارے وقت میں تو ٹانگے والے سائیکل والے پتہ نہیں اب کون نسوار کھاتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پامسٹ بن گئی ہے بڑی فیمس ہیں ہر بندہ آپ کو جانتا ہے گلی گلی میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ لالا رکھ ہیں یہ لالا رکھ پامسٹ کب بنی ہے میں بنی تھی میں نے 1974 میں میٹرے کیا تھا میں جب کالج میں آئی تو اسی کالج میں میری بڑی بہن تھی ان کو بہت شوق تھا پامسٹری کا انہوں نے بڑی کتابیں پڑی ان کی ایک فرنڈ نے آکے مجھے کہا آپ کی بہن تو بہت اچھا ہاتھ دیکھتی ہے آپ دیکھتی ہیں میں نے کہا ہاں میں مزاق کر رہی تھی لیکن جب میں نے ان کے ہاتھ ایسے دیکھا تو مجھے ایسے نظر آیا جیسے ٹی وی کی سکرین پر نظر آتا ہے میں نے انہوں نے کہا آپ اتنے بہن بھائی ہیں آپ کے اببہ یہ کرتے ہیں آپ کے امی یہ ہیں وہ ہیں ابجھری کی ایسے ہو گئی ہے آپ کو سارا پتا ہے یہ کیا اور میں اپنے خود لائنز دیکھتی رہتی ہوں میری کتنی تبدیلی آئی ہے میری لائنز میں میری فیم کی لائن میں اتنی تبدیلی آئی ہے مجھے کبھی شہرت اس طرح نہیں مل دی بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں ابھی لاسٹ مند دبائی جت گئی دبائی میں مجھے ایک عورت نے پہچانا اور سٹور میں رکھے کہا ساملیکم لالہ روخ آپ کیسی ہیں میں کراہت ہی جا رہی تھی پچھلے ہفتے آئی ہوں واپس میں پانچ کو گئی تھی اور بارہ کو گیارہ کو واپس آئی ہوں جب میں جہاز میں چڑھ رہی تھی تو ایک خاتون گر گئی اچھی عمر کی تھی میری ایج کی تھی ان کے سارے آدمی کھڑے تھی تو میں نے ان سے کہا جگہ دی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا میں نے ان نے کہا آئی میں آپ کو اٹھاتی ہوں جب میں ان کو اٹھانے لگی تو وہ بجائے اپنے پاؤں کے جو ان کا بچ سے مڑ گیا تھا بچاری کا اور گریمی تھی وہ میں دیکھیں تھی آپ لالہ روخ ہیں نا آپ لالہ روخ ہیں میں نے کہا لالہ روخ ہوں آپ پہلے اٹھ جائیں اچھا اس آدمی کو انہوں نے کہا کہ اپنا مہرم ہے آپ مجھے ہاتھ نہ لگائیں تو میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے میں نے انہیں کھینچ کے نہ اٹھایا پھر میں نے ائر ہوسٹر سے کہا میں نے کہا ویلچئر ان کے لئے منگواؤں اتھارٹیٹیو میں ہمیشہ سے رہی ہوں پھر میں نے ائرپورٹس پہ کام کیا ہے میں نے ٹرابل ایجنسی میں کام کیا ہے میں نے ائرٹا میں پورا کورس کیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ ائر لائنز میں آپ کو کیا کیا فیسیلٹیز ہیں تو اس نے کہا اچھا ہم ان کے لئے ویلچئر منگواتے ہیں پھر ہم ان کو لے کے گئے تو بس وہ میری فین تھی ان کو گرنے سے زیادہ یہ تھا کہ میں واپسی پہ بھی یہی تھا میرے ساتھ جب بیٹھی تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے یوٹیوب بہت زیادہ شوق سے دیکھتی ہوں فلانا یہ دیکھو انہوں نے تنگ نہیں کیا بعض دوگ ہوتے جو تنگ پچھے پڑ جاتے ہیں تنگ نہیں کیا الحمدللہ it was a good trip چلے جی زبردست ہم نے لالا رخ کو آج ایکسپوز کرنے کے پوری کوشش کی اور کافی عد تک ہم نے ان کو کیا ان کا کمرہ کھولا اندر دیکھا کہ کون ہے اندر جانی نہیں دے رہی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ اندر سے بڑی عجیب سے خوشبو بھی آ رہی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آلو کی بھجیاں بنائی ہوئی ہے یہ شاید خوشبو اس کی ہو سکتی ہے دیکھو کمرے سے آلو کی بھجیاں کی خوشبو کیسے آ رہی تھی کمرے سے بڑی عجیب سی آ رہی تھی کیا اندر کچھ ہے واقعی ہے ہاں واقعی ہے میرے ساتھ تو ہیں نا کتنے ہیں آپ کے ساتھ اچھا میرے پاس ہے شروع میں جب میں نے جنات ہیں پریہ ہیں جنات ہیں کتنی کتنے جنات ہیں آپ کے پاس چار تھے پہلے میرے پاس پھر ایک کو ہم نے سر عام ایک شو تھا اس میں کیا اس کا نام لے لیا وہ خفا ہو گیا چلا گیا انہراز بھی ہو جاتے ہیں یہ آپ سے باتیں کرتے ہیں جی ہاں باتیں کرتے ہیں کون سی باتیں ہوتی ہیں جنات کے ساتھ آپ کے میں انہوں نے اکثر کہتا ہوں میرا کوئی کام بھی کر دیا اگر وہ بجائے صرف تنگ کرنے کے اور آج کل بہت زیادہ لوگ مجھے فون جنات کے معاملے میں کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں نے نہ ان کو کسی عملیات سے حاصل کیا نہ میں نے کوئی ان کے لئے پڑھا ہے یہ اللہ کا یہ بھی ایک تحفہ ہے نظر بھی آتے ہیں آپ کو مجھے نظر آتے ہیں جنات کس حالت میں ہوتے ہیں کیا صورت ہوتی ہے کیا شکل ہوتے ہیں دیکھیں جنات جو ہوتے ہیں ان کی اصل صورت جو ہے وہ آگ ہے آگ کے بنے ہوئے ہیں آپ جیسے مٹی کے بنے ہوئے ہیں لیکن آپ کا گوش ہے ہم اس چیز کو گوش کہتے ہیں ہم اس کو مٹی تو نہیں کہتے ہیں اسی طرح جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں مگر جب وہ انسانوں کے بیچ میں آتے ہیں اور ظاہر اپنے کو کرتے ہیں تو انسان کی صورت میں ہی ظاہر کرتے ہیں ان کی دو تین پہچان ہیں اگر آپ کو سمجھ آ جائے ایک تو وہ آنک پل کے نہیں چھپکتے ہیں ٹھیک ہے موسٹلی جو ہے نا وہ ان سے ایک خوشبو آتی ہے جیسے آپ نے میرے کمرے سے دیکھی ایک خوشبو ہے پٹیکلر بڑی نکھی سی ہے عجیب سی ہے جو صرف خاص جنات ہی ہے تیسری یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی مقصد سے آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اپنا مقصد یہ آپ سے کام مجھے چاہیے آپ کے ساتھ جنات کس مقصد کے لیے ہیں اچھا میرے ساتھ یہ جب میں کراچی میں رہتی تھی تو میرے ساتھ ایک بابا تھے ٹھیک ہے اور وہ نہ مجھے کوئی اگر میں جیسے نماز کے لیے دیر ہوگی فجر کی تو میرے سر پر تھاس کبھی فون کبھی میچر پائے ہلتی تھی کبھی ایسے تو وہ بڑے سال میرے ساتھ وہ رہے پھر ایک گھر ہم نے چینج کیا تو اس کے بعد وہ نہیں نظر آئے مجھے میرے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز رہی ہے اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ میرے تحفظ کے لیے ہے میرے میرے کمپنی کے لیے ہے کس کے لیے ہے مگر الحمدللہ مجھے نقصان نہیں کوئی بھی پہنچاتا میری چیزیں چھپا دیتے ہیں پھر میں اونچی آواز میں کہتی ہوں یار پلیس تنگ نہیں کرو نا دے دو فرینڈلی محول میں کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے یا کیا ہو گیا میں نے رات ہو رہی ہے پھر لائٹ اٹھ کے کھولو دوائی نکالو اب دوائی کے سامنے ہی رکھی بھی ہے میں نے جو رات کو دوائیاں کھانی ہوتی ہیں اب وہ ڈبی غیب ہو گئی آپ بتاو وہ کون لے جائے گا دوائی کی ڈبی میرے بیڈ سائیڈ سے تو کوئی ایسے ہی ہے نا جو اٹھوں گی لائٹ کھول گے اس کو مجھے بس شتانی کرنی ہوتی ہے تاکہ اٹینشن ملتی رہے تو یہ شریر ہے اور کچھ بھی نہیں چلیں جی لالا رکھ صاحبہ مجود تھیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جنات رہتے ہیں وہ ان کے کمرے میں رہتے ہیں جب یہ گھر پر نہیں ہوتی تو اس کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی وہ اس کمرے میں نہیں جا سکتا تو یہ چیز ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی آج ہم آپ کو بتائے بغیر آئے تو اس کے لئے بھی معذرت تو فیلال ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو ابھی آپ مجھے پراتھا بنا کے دیں تاکہ میں آپ کیالو ٹیسٹ کروں کیالو کیسے بنے ہوئے ہیں اللہ حافظ